بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج ہم بنائیں گے مٹن کے ساتھ لوکی جسے گیا بھی کہا جاتا ہے لوکی خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ غزائیہ سے بھی بھرپور ہوتی ہے ہم مسلمز کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوکی کتنی زیادہ پسند تھی تو ہمیں بھی حضور پاک کی سنت پوری کرتے ہوئے ہفتے میں ایک دفعہ لوکی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اب ہم ریسپی شروع کرتے ہیں میں دگریبن 750 گرام یعنی کہ تین پاؤ مٹن بنا رہی ہوں تو اس کے حساب سے میں نے 1 kg لوکی لی ہے آپ لوکی آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں لوکی کو چھیل کر لوکی کی کٹنگ کر لیتے ہیں لوکی کی کٹنگ کرنے کے بعد لوکی کو ہم اس طرح سادے پانی میں ڈال کے رکھیں گے تاکہ لوکی کا کلر کالا نہ پڑے میں نے لوکیوں کی کٹنگ کر لی ہے یہ ایک لوکی خراب نکلی ہے جب بھی آپ لوکی بنائیں تو لوکی ضرور چیک کر لیا کریں کہ لوکی اندر سے پکی ہوئی نہ ہو یعنی کہ لوکی کے بیس سخت نہ ہو اور اندر جالہ سا نہ بنا ہوا ہو اگر اس طرح کی لوکی ہو تو پکانے کے قابل نہیں ہوتی اور دوسرا چھوٹا سا پیس لے کر ٹیسٹ ضرور کر دیا کریں کہ لوکی کڑوی نہ ہو کیونکہ اکثر لوکی کڑوی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سالن خراب ہو سکتا ہے اب اس لوکی کو استعمال نہیں کریں گے ہاف کپ پکنگ وائل میڈیم فلیم پر گرم ہو گیا ہے اس میں ون فور ٹی سپون سفیز زیرہ شامل کریں گے زیرے کو تھوڑا کڑکڑا لیتے ہیں اب یہ ایک بڑی پیاس باریک کٹی ہوئی شامل کریں گے اب پیاس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے پیاس فرائے ہو گئی ہے ہم نے پیاس کو اتنا ہی فرائے کرنا ہے اب اس میں ون فورت کپ پانی شامل کر لیتے ہیں تاکہ پیاس مزید فرائے نہ ہو اور اسی میں ہمارے مسالے بھی بھون کے تیار ہو جائے اب اس میں لہسان درک کے ساتھ تمام مسالے شامل کر لیتے ہیں دے ٹی بل سپون لہسان درک کا پیسٹ دے ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال میرش پوڈر نمک مرچے حضب زائقہ لیجئے گا ون ٹی سپون ہلدی پوڈر دو ٹی سپون دھنیا پوڈر ڈالیں گے اب ان تمام مسالوں کو میڈیم فلیم پر پانی خوش ہونے تک بھون لیتے ہیں مسالہ بھون کیا ہے اب ایک بڑا ٹی مارٹر پیسٹ ہوا شامل کریں گے اب پانی ڈالے بغیر ٹی مارٹر کو تمام مسالوں کے ساتھ اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ تیل چھوڑ دیں ہمیشہ لہسن ادرک کو بھوننے کے بعد ٹی مارٹر شامل کیا کریں اس طرح تمام مسالوں اور لہسن ادرک کا کچھاپن جلدی ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں بار بار پانی کا چھیٹہ ڈال کر بہت زیادہ مسالوں کو بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی مسالہ بھون گیا ہے اب سیون فٹی گرام یعنی کہ تین پاؤ مٹن شامل کریں گے میں مٹن کے تھوڑے بڑے پیسز استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن کے چھوٹے پیسز بھی لے سکتے ہیں اب پانی ڈالے بغیر مٹن کو تمام مسالوں کے ساتھ اتنا بھونیں گے کہ مٹن کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے مٹن بھون گیا ہے اب دیڑ گلاس پانی شامل کریں گے اب میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک اوبال آنے دیتے ہیں اوبال آ گیا ہے اب پریشر کھوکر کو کور کر کے تقریباً اٹھارہ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے تقریباً اٹھارہ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکا لیا ہے اب فلیم آف کر کے کھوکر کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ بھاب نیچے بیٹھ جائے بھاب نیچے بیٹھ گئی ہے اب کھوکر کا کور کھول لیتے ہیں اس پوائنٹ پر ہمیں گوشت کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے مسالوں اور گوشت کو پہلے ہی بھون لیا تھا اب فلیم آن کر لیتے ہیں اب اس میں تقریباً ہاف لیٹر پانی شامل کریں گے اب اس میں لوکی شامل کریں گے لوکی میں نے تقریباً ون کے جی لی تھی جس میں سے ایک بڑے سائز کی لوکی خراب نکلی ہے تو یہ میرے پاس لوکی 750 گرام یعنی کہ تین پاؤ رہ گئی ہے لوکی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں میں گریوی تھوڑی پتلی رکھ رہی ہوں اس لیے پانی میں نے ہاف لیٹر ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے گریوی گاڑھی یا پتلی رکھ سکتے ہیں چھے سے سات عدد چھوٹی تیکھی ہری مرچے شامل کریں گے یہ میں ہاف ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچے شامل کر رہی ہوں پسی ہوئی کالی مرچوں کا اور لوکی کا کامبینیشن بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ چاہے تو ہاف ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اسے ایک اوبال آنے دیتے ہیں اوبال آ گیا ہے اب کوکر کو کور کر کے تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے چار سے پانچ منٹ لوکی کو پکا لیا ہے بھاپ بھی نیچے بیٹھ گئی ہے اب ہم کوکر کھول لیتے ہیں یہ ہمارا مزیدار مٹن لوکی کا سالن بن کر تیار ہے مٹن اور لوکی دونوں بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب سالن کو حضبے ضرورت کٹے ہوئے دھنیے سے گارنش کر لیتے ہیں آپ یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ ہم سب کا دستخوان حلال رسک سے وسی سے وسی تر فرمائے آمین مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اگری ریسپی کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ